مہنگائی سے بچنے کے لیے عوام سستے بازار مفتاٹے کے پوائنٹس اور یوٹیلٹی سٹورز پر قسمت آزمانے لگی ہے لیکن ہر جگہ مشکلات کا سامنا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ آٹا اور گھی دستیاب ہی نہیں ہے اس بارے ریپورٹ کریں گی ساہت آبے چھٹی کے روز بھی یوٹیلٹی سٹورز پر عوام خوار ہونے لگے سستی اشیاء کی خریداری کے لیے عوام سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور آٹا اور گھی اکثر یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب ہی نہیں باگبان پورا یوٹیلٹی سٹورز پر بھی مردو خواتین آٹے اور گھی کا انتظار کرنے لگے اشیاء ضروریہ کی فرامی کے لیے سارفین کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹر سارف کے لیے گھی 300 چینی 70 روپے فی کلو مقرر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سارف کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلہ 400 روپے میں دستیاب عام سارف کو گھی 490 چینی 91 روپے فی کلو اور آٹے کا تھیلہ 648 روپے میں مل رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ جیزیں سستی کرنے کے اعلانات تو کر دیئے ہیں لیکن اشیاء دستیاب بھی تو ہوں شناختی کارڈنبر کا نادرہ سے تصدیقی میسج آنے کے بعد اشیاء ضروریہ دی جاتی ہیں نادرہ کے تصدیقی میسج کے جواب میں تاخیر کی شکایت عام ہے